جاتی ہے تو پھر ہم اس کلامِ الہی کی لا زوال روحانی قبطوں کے قابل ہو جاتے ہیں آپ موثر ہو جاتے ہیں آپ کے بولنے میں تاثیر آ جاتی ہے آپ جب کوئی پانی اور آئیل پڑھ کے دیا جاتا ہے تو وہ موثر ہوتا ہے میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلام جس کے اندر اللہ کے کلام کی اللہ کے ذکر کی قوت ہو تاثیر ہو تو وہ جب پڑھ کے دیتا ہے یا جب کوئی ورد بتاتا ہے تو وہ موثر ہوتا ہے ہر انسان کے بتائے جانے پر تاثیر نہیں ملتی اسی انسان کے بتانے سے تاثیر ملتی ہے اثر ملتا ہے جو اللہ کے ذکر کی اللہ کے قرآن کی تاثیر رکھتا ہے اللہ کے ذکر کی قوت رکھتا ہے وہ قوت دوسروں پر پھر اثر کرتی ہے صحیح جیسے کالے ایک اور سٹرولوجر کے ساتھ میں کر رہی تھی یہاں پہ پروگرام تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ جب اللہ پاک کا کلام پڑھ کے پانی پہ پھونکا جاتا ہے تو یہ سینٹیفیکلی ایک تجزیہ کیا گیا ہے جو شاہد جیو نیوز پہ یہ کہیں بتایا گیا ہے تو اس میں جب انہوں نے دوبارہ چیک کیا اس پانی کو تو پانی کی تاثیر بدل چکی تھی جی ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈی ایم ڈیجٹرل کی طرف سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پروگرام ہے اس پہ آپ اونیر بھی بات کر سکتے ہیں اور اونیر بات کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ تمام کال کر کے تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کال نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے اونیر بات نہیں کرنا چاہتے تو رابطہ کریں ہمارے قسمہ سرویس پہ اور قسمہ سرویس کا نمبر ہے ناظرین حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتوں کا صلصہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں روحانیت اور روحانیت کا تعلق سٹرولوجی سے کیا ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے میں یہاں پر لاہور کے بڑے عظیم بزرگ حضرت میامیر سرکار جن کا روزہ لاہور میں ہے ان کا واقعہ یہاں پر سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ روحانی لوگوں کے پاس کتنی اللہ کی تاثیر ہوتی ہے اکثر وہ بعد از نماز فجر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے میں لوگ اپنے مسائل لے کر حضرت میامیر سرکار جو تھے ان کے پاس آتے تھے لیکن آپ کو خود سانس کی تکلیف تھی لیکن ان کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ بہت پریشان ہوتی تھی ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں بھی سائل بن کر اپنے بیٹے کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں تو ایک دن وہ کتار میں جیسے خواتین مرد و خواتین روزانہ ملاقات کے لیے حضرت میامیر جو بہت عظیم المرتبت بزرگ ہیں اور وہاں پر بہت لوگ ظاہرین جاتے ہیں اور جب لائن میں لگ کے باپردہ جب اس نے سوال کیا کہ حضرت صاحب میرا بیٹا ہے اس کو سانس کی تکلیف ہے تو آپ نے اپنی والدہ کو پانی پڑھ کر دیا وہی پانی والدہ نے سرکار کو استعمال کروایا تو وہ قرآنی شفاہ جو ان کے اندر موجود تھی جو انہوں نے ذکرِ الہی میں حاصل کی تھی وہ ان کو صحت ہو گئی اللہ نے ان کو شفاہ دے دی دیکھیں شفاہ کے کیسے کیسے انداز ہیں آپ کو شفاہ کسی کی دعا سے مل سکتی ہے کسی صدقہ دینے سے مل سکتی ہے کسی سے دعا کروانے سے بھی آپ کو شفاہ مل سکتی ہے آپ کی مشکل آپ کا دکھ آپ کی تکلیف یا جو بھی کیا کرایا ہوتا ہے اس کی تمام بندشیں جو ہیں جو رکافٹیں ہیں جو گرے لگی ہوتی ہیں جو وہ اللہ کے کلام سے دور کی جا سکتی ہیں لیکن عام انسان کے بتانے میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ایک روحانی انسان کے بتانے میں تاثیر ہوتی ہے قرآن پاک کو ویسے پڑھنا میں سمجھتا ہوں عجر و ثواب ہے اور آخرت میں نجات کا خزینہ ہے قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ فرمان بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو جتنا آپ قرآن کو غور سے سنیں گے جتنا آپ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے سمجھ کے پڑھیں گے آپ کے اندر فضاء میں سے قرآن پاک کی لا زوال روحانی کو بتیں سانس کے ذریعے خون میں شامل ہوتی ہیں اور جب یہ خون میں جاتی ہیں تو خون کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں ہیں وہ نکلتی ہیں جو امراض ہیں وہ نکلتی ہیں جو دکھ درد تکلیف ہیں وہ نکلتی ہیں اللہ والے جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی اوسیاء ہیں جتنے بھی صوفیاء ہیں اس کائنات میں آج انہوں نے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کیا انسانوں کے نفوس کا انسانوں کے نفوس کا تذکیہ کیا انسان کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں تھیں ان کا خاتمہ کیا جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت تاجدی نولیہ جو برے سگیر کے بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں علامہ اقبال جو مشہور ہمارے شاعر ہیں وہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے علامہ اقبال کے کڈنی میں درد تھی تو انہوں نے حضرت تاجدی نولیہ کو یہ واقعہ جب سنایا تو آپ نے ان کو پانی پڑ کر دیا تو آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو وہ سٹون جو تھا وہ کلام کی تاثیر سے جو کلامِ الہی کی تاثیر ہے اس سے نگل گیا یعنی یہ اللہ کے کلام کی ایسی تاثیر ہے جہاں پر سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ڈاکٹر سے میڈیسن جب ہم لیتے ہیں وہ بھی اللہ کے کرم میں دعائی جو میڈیسن آپ لیتے ہیں شفاہ اللہ دیتے ہیں اور اسی طرح جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں جیسا کہ کلامِ الہی میں ارشاد ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤُوا وَرَحْمَتُ لِلْمُومِنَيَنَا وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَا إِلَّا خَسَارَا کہ یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے سرہ سر رحمت اور شفاہ ہے اور جو ظالم ہیں جو ظلم کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں جو حسد کرتے ہیں جو بغز کرتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں جو بغاوت کرتے ہیں ان کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے جو تکالیف میں ہیں پریشانیوں میں ہیں وہ اس قرآنِ پاک سے حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ اولیاء اللہ ان کے پاس اللہ کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے اثر ہوتا ہے جب جب بولتے ہیں تو یہ موثر ہوتے ہیں دوسروں پر دوسروں کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے آج کے اس دور میں آج کی مجودہ صورتحال میں جہاں تک میرے تجربات اور مشاہدات میں بات آئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اکیلا پن ہے تنہائی ہے آئیسولیشن ہے ڈپریشن ہے اور زیادہ تر جو سب سے پچیدہ مسئلہ اور سب سے جو خطرناک جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین آپس میں محبت نہیں ہے نفرت ہے اور آپس میں دوری ہے ذہنی اتفاق نہیں آپس میں جذبات نہیں ملتے آپس میں ذہن نہیں ملتا اور اختلافات کی بینٹ سارے گھر چڑے ہوئے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان اولاد پر ہوتا ہے بچوں پر ہوتا ہے اور یہ سارے اختلافات جو میاں بیوی کے درمیان پائے جاتے ہیں ان تمام کی وجوہات جو ہیں وہ منفی روحانی کیفیات ہوتی ہیں جو ذہنوں پر اثر کرتی ہیں شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اور وہ بری قوتیں ہوتی ہیں جو دونوں ذہنوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ نفرت یہ حسد یہ حوث جو ہے وہ دوسروں کی وجہ سے کی جاتا ہے صحیح دوسرے جو ہیں جب حسد اور نفرت سے دیکھتے ہیں حوث میں دیکھتے ہیں تو وہ دوری پیدا ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان جو اکیلہ پن آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان میں اتنی پریشانی ہے رشتوں میں جو بندشیں ہیں اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے درمیان اتفاق نہیں ہیں اور اتحاد نہیں ہیں محبت نہیں ہیں اور آپس میں گھر کے معاملات میں وہ آپس میں یکسو نہیں ہیں ایک مل بیٹھ کر اپنے گھر کے معاملات کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے اور دوسری برے معاملات میں لوگ جو ہیں گے ہوئے اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میاں بیوی کے درمیان جو دوری ہے وہ ہمارے معاشرے میں آگے نسلوں میں تباہی کا باعث بن رہی ہے صحیح تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذکر اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت سے ان تمام چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے کلام پاک میں جیسا کہ سورہ بکرہ ہے سب سے طویل سورہ ہے اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے پاتھ یہ دوسری جو مدنی سورہ ہے اور جس میں دو سو چیاسی آیات پائی جاتی ہیں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس گر میں روزانہ سورہ بکرہ پڑی جائے اس گر میں یہ بری شیطانی قوتیں ان کا داخل ہونا ختم ہو جاتا ہے خاص طور پر اس سورہ بکرہ کی جو آخری دو سو دو ایٹی فائیب اور دو ایٹی سکس جو آیات ہیں دو یہ بہت ہی عظمت رکھنے والی اور فضیلت رکھنے والی اس میں اللہ پاک نے کمال روحانی فیوز و برکات نازل کی ہیں ان دو آیات کو پڑھنے والا سونے سے پہلے یہ دو آیات جو ہیں اگر کوئی بھی انسان ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے جب آپ سونے کے لیے جائیں اور نین سے پہلے آپ ان کی ریسائٹنگ دل میں کرتے رہیں ان آی آئی کریمہ کی تو آپ پر آپ کو نیند اچھی آئے گی نیند میں برے خواب نہیں آئیں گے اور کسی قسم کا دباؤ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں میاں بیوی کے مابین محبت نہیں ہوتی ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی جذبات نہیں ہوتے اور فاصلے ہو جاتے ہیں ان میں کوئی بیوی یا مرد یہ دو آئی کریمہ جو ہے سورہ بکرا کی ان کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے ایک اللہ کی ایسی تاثیر ہے تو وہ اللہ پاک ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی جو نفرت ہے جو کفیت ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جو بھی شیطانی قبطیں ہوتی ہیں جو بھی بری قبطیں ہوتی ہیں جو بھی بری قفیات ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے سورہ بکرا کی بہت فضیلت ہے یہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ پاک میں جب نبی